نمسکار دوستو میں راکیش کمار دوستو آج ہم جانیں گے لیک پویٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں لیک پویٹس کے بارے میں دوستو لیک پویٹس جو ہے وہ انگلیس پویٹس کا ایک گروپ تھا اور یہ سارے کے سارے پویٹس انگلینڈ کے لیک ڈسٹرک میں رہا کرتے تھے اور دوستو it was the time of first half of 19th century دوستو لیک پویٹس ہیں ویلیم ورٹس ورث سیموال ٹیلر کالریس اور روبرٹ ساوڈی دوستو یہ جو پویٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رائٹر ساپ دیکھ رہے ہیں ان کو رومانٹک مومنٹ کا رائٹر بھی کہا جاتا ہے دوستو they are called parts of the lake also یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہو لیک پویٹس اس کا رائٹرز کی رائٹنگ اسٹائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے رائٹنگ اسٹائل سے اس کا لیک پویٹس کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو بس یہ نام دے دیا گیا تھا یہ نام مل گیا تھا ان کے لیک ڈسٹرک میں رہنے کے کارن دوستو رومانٹک پویٹری جو تھی that was full of imagination full of feelings and that was full of love for nature دوستو definitely it was the reaction of the industrial revolution and definitely the writers wanted human beings to come to the lap of nature and try to take solace and guidance دوستو especially what's worth جو تھے انہوں نے یہ کام بخوبی کیا بڑے پیشن کے ساتھ کیا بڑے جنون کے ساتھ کیا اور رومانٹک ایج کی شروعات رومانٹک یک کی شروعات اس کو مانا گیا تو دوستو تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تانکو دوستو بڑے پیشن کے ساتھ کیا